اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ورڈپریس کے سیٹ اپس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آپ لوگ ورڈپریس کا سیٹ اپ کن کن پلیٹ فارم پر بنا سکتے ہو تو گائز ہمارے پاس تین طریقے ہیں ورڈپریس کا سیٹ اپ بنانے کے میلز ہمارے پاس تین ایسے پلیٹ فارم ہے جن کی مدد سے ہم لوگ ورڈپریس کا سیٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں اور ورڈپریس کے اندر ویب سائٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلا جو وی ہے جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے ورڈپریس ڈاٹ کون ورڈپریس ڈاٹ کون بیسکلی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ لوگن کرنے کے بعد ورڈپریس کی ویب سائٹ کر سکتے ہو اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ لوگوں کو سنگل ورڈپریس ویب سائٹ جنانے کی فیسلٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ورڈپریس ڈاٹ اوار جی یہ بیسکلی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ ورڈپریس کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہو اور ڈاونلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر ورڈپریس کو انسٹال کر کے ویب سائٹ بنا سکتے ہو تیسل نمبر پہ جو پلیٹ فارم آتا ہے وہ ہے پینٹھیون ڈاٹ آئیو یہ بہتی امیزنگ پلیٹ فارم ہے اس پر آپ لوگ ورڈپریس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور بنانے کے بعد اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اور دوبارہ سے بھی ورڈپریس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اور ایتا ٹائم آپ دو ویب سائٹیں اوست کر سکتے ہو پینٹھیون پر جبکہ ورڈپریس ڈاٹ فارم آپ کو صرف ایک ہی فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے سو گائیز ہم لوگ ان تیلو پلیٹ فارم کو ون میں ون ڈسکس کریں گے سو چلتے ہیں اپنے پراؤوٹسر پر اور وہاں پر جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں گائیز سب سے پہلا جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے وہ ہے ورڈپریس ڈاٹ پوک کہ ہی اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے بھی آپ لوگ ورڈپریس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو پر میں آپ لوگو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم کے تھوو ورڈپریس کو لرن کرو یا پھر ورڈپریس کا سیٹ اپ بناو تو اس پلیٹ فارم کو ہم نے ہیوز بلکل بھی نہیں کر رہے اور میں آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس کو ہیوز کرو دوسرے نمبر پر جو آپ لوگ پس پلیٹ فارم آتا ہے وہ ہے ورڈپریس ڈاٹ او ارچی یہاں پہ جیسے ہی آپ لوگ آوگے تو آپ تو یہاں پہ گیٹ ورڈپریس جیسے کلک کرو گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ ورڈپریس کو ڈاؤنلوٹ کر سکتے ہو یہ میں آپ لوگ کو ٹپ ریکمینڈ کروں گا جب آپ نے پلیگن ڈیولپمنٹ یا پھر ٹیم ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے میں نے آپ لوگ پہ پیریویس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ورڈپریس کے اندر تین طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ویڈشائی ڈیولپمنٹ دوسرا ہوتی ہے ٹیم ڈیولپمنٹ اور تیسرا ہوتی ہے پلیگن ڈیولپمنٹ اگر آپ تھیم ڈیویلپمنٹ یا پلگ انڈ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تھرڈ پہ جو ہمارے پاس ایک بہتی امیزنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہے پینتھیون ڈال آئیو اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگ جو ہے ایٹ اٹائنگ دو ورڈپیس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اور اگر آپ لوگ نے جو ویب سائٹ بنائی ہے ورڈپیس کے اندر اس پلیٹ فارم پہ تو آپ لوگ اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس پلیٹ فارم کے اندر بہتی ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور دوبارہ سے ورڈپیس کی ویب سائٹ بھی کر سکتے ہو تو یہ بہتی امیزنگ پلیٹ فارم ہیں تو اس کو میں آپ لوگ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ورڈپیس سیکھ رہے ہو تو آپ لوگ اس کو یوز کرو لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ڈاؤن لوڈ والا میتھ سمجھا دیتا ہوں اس کے اندر تب سے پہلے آپ لوگ کو ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا یا آپ لوگ کلک کرو گے تو ورڈپیس کی ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن میں نے اس کو دولاری یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے اس کے لئے آپ لوگو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو یکسٹرک کرنا ہے تو یا اسی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرلا لیتا ہوں اور یہ ہمورا ایکسٹرک ہو گیا ہے یہ کچھ ٹائم لے گا اور یہ ایکس ٹریک ہو جانے گا لیکن یہ جو ورڈپرس کی ویب سائٹ ہے نا یہ آپ کے کمپیٹر میں ایسے ہی نہیں چل جائیں گے اس کو رن کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ایک سوفٹ ویئر ہونا ضروری ہے جو کہ ہے سیم تو آپ لوگ نے براؤزر میں جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے سیم سیم جیسے ہی آپ لوگ لکھو گے تو یہ اپرچے کی ویب سائٹ آ جائے گی افیشل جا کہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگ وینڈو کے لیے اپر لینکس کے لیے جو بھی آپ کا اپوریٹنگ سسٹم ہے اس کے سب سے آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اوکی تو ایک بار جب آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے تو سمپلی آپ نے نیکس نیکس کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے میرا آرہیڈی سین انسٹال ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو انسٹال کروں گا ہوکی تو ہمارے پاس یہ جو ورڈ پریس ہے یہ یہاں پہ آ چکا ہے تو اسی کو ہم لوگ کو انسٹال کر لیا ہے اسirmi کسینا اب کو اسٹال کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے سیلچ کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے باڈ یہ جو پہلے دو سٹارٹ بٹن این دو پر کلکک کر دینا ہے پہ لبرکی ان پور پہل کرنا ہے جب آپ لوگ رک آپ کو سٹارٹ کرنا ہے die واپر کو حتم کرنے اور ہمارے ویوڈ پریس کو ڈاؤنے کو کل کرے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایکسپلورر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جو کہ زیم کنٹرول پینل پہ آپ لوگوں کو رائٹ سائٹ پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے جہاں بھی زیم آپ نے انسٹال کی ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایشٹی ڈاؤس کا فولڈر اور جیسے آپ لوگ یہاں پہ جاؤ گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں کو ایک فائل دیکھے گی کی آئی پھر جو ہاں پہ چھول ان کی اپنے دیکھوا دینے؇رے گی ہاں اینڈیکس.و کو دیلیٹ کا دینے دیلیٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا وہ مع آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آئچہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ جو کی ہے آپ کو 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 کرنا ہے اور کو کو پی کرنے کے بعد آپ نے بیٹ پہ آنا ہو رہا ہے وہی پیجنت پہ بھروار ہے جو ہمارا federer اور سائے مڈ دعوچہ جانے جائیں گے ایکس پر نہیں دیسلیل ایکس پر ت feedback پر جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ ٹیسٹ کر دیں گے تو ورڈ پرس جو ہے ہماری ایچ ٹی ڈاؤوٹس والے فولڈر کے اندر آ جائے گی اس فولڈر کو آپ ڈاؤوزر کے اندر اوپن کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے سمپن لوکل خوست ہے لوکل خوست لکھنے کے پاس جائے سے یہ آپ لوگ انٹر کر ہوئے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے وہ اندیکس ڈاٹ پی ایچ پی اس فولڈر کے اندر سے ڈیلیٹ نہیں کی تو پھر تو آپ کے پاس یہ ریزلٹ نہیں آئے گا بلکہ آپ لوگ آپ لوگوں کے پاس یہ چیز آ جائے جی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر اندیکس ڈاٹ پی ایچ پی کو ڈیلیٹ کا دیکھتے ہوں تو تب آپ کے پاس کیا آئے گا تب آپ کے پاس یہ فولڈر آئے گا اندر آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ ورڈ پریس کا فولڈر یہاں پر آ چکا ہے جیسے آپ لوگ اس ورڈ پریس کے فولڈر کے اوپر کلک کرو گے تو آپ لوگوں کی ورڈ پریس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے جی اوکے تو یہ جب یہ فولڈر اوپن ہوگا تو ہمارے پاس بیسکلی ورڈ پریس کا جو سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اس لوگل پہ جب آپ سیٹ اپ کر رہے تو ورڈ پریس کا تو آپ کو ورڈ پریس انسٹال کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاٹ اپ بیس بھی اس کی بنانی پڑتی ہے تو اب یہ کے لیے میں نے یہاں پہ انگلیش شوز کر کے میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں یہ سب سے پہلے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر تو ڈاٹا بیس بنی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنی ہوئی تو یہ کچھ ریکوارمنٹس ہیں یہ آپ کو فولفل کرنی پڑیں گی میں لیٹس کو بٹل پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ جو میں نے سب سے پہلی چیز دینی ہے وہ میں نے اپنے مائی ایسکل کو اس کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے تو مائی ایسکل کے اندر جو بھی میری ڈاٹا بیس ہے اس اس کو اس کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا اپنے کنٹرول فیرل کے اندر اور یہاں پر یہ جو مائی ایسکل ہے اس کے ایڈمن پہ کلک کروں گا اس کا پی ایچ کی مائی ایڈمن ایکسس کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس پی ایچ کی مائی ایڈمن اوپن ہو رہا ہے براؤزر کے اندر یہ جب اوپن ہوگا تو اس کے اندر ہم لوگ ڈاٹا بیس کریں گے اندر اس کو کونیکٹ کریں گے یہاں پہ اس کے ساتھ تو اس کی باقی جو یوزر نیم جس کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ ہوتا ہے پاسورٹ بلینک ہوتا ہے اور لوکلوز تو لوکلوز دی ہے اور اس کے لیے جہاں پہ میں نیو بنا لیتا ہوں ورڈپیس ٹی بی ٹھیک ہے ورڈپیس ٹی بی نام سے جو ہے نا دی بڑا بی یہ میں نے ڈاٹا بیس کر دی ہے اور یہ یہاں پہ لیچہ آ رہی ہے ورڈپیس ٹی بی تو یہ ڈی بی جو ہے وہ سمال بھی آیا ہے تو میں ہاں پہ ورڈپیس ٹی بی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ نے سین نام ہی دینا ہے جو ہم لوگ نے ڈاٹا بیس پناہی ہیں مائی اسکول کے اندر نیو پہ کلک کرنے کے تو وہی نام جو ہے ہم نے یہاں پہ دینا ہے اور اتنا کرنے کے بعد سب میٹ کریں گے سب میٹ کرنے کے بعد یہاں پہ رن انسٹالیشن کریں گے رن انسٹالیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ورڈپیس اسٹال ہو گئی ہے اسے کی وجہ پاس ورڈپیس کے اسٹالیشن کریں گے اس کے بعد میں ایمیل دے دوں گا ایمیل دے دوں گا اور آن انسٹالیشن کریں گے اس سے گیا ہوگا کہ ہمارے جو ورڈپیس ہے وہ کمپنی کی شیٹ اپ ہو جائے گی وہ ہمارے پاس ورڈپیس کا ڈیش بورڈ آ جائے گا اس کے لئے میں جو کرنا پڑے گا انہوں میں جو کردیشن کریں گے وہ ہے جو میں نے یوزر نیمور پاسورٹ رکھا تھا ٹھیک ہے میں لوگن کے برن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں تیسٹ یوزر اور یہاں پر میں یہی سنپ کرنے کے بعد جیسے انٹر کرتا ہوں تو یہ میرا لوگن ہو جیا ہے تو گائیز یہاں پر ہمارے پاس ورڈپلس کا سیٹ اپ ہو چکا ہے اگر میں اس کی سائٹ کو ویلٹ کروں تو یہ یہاں پر ہمارے پاس ورڈپلس کی سائٹ آ چکے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ورڈپلس کی بیسک ایک ویب سائٹ جو ہے یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے بڑھ ہم لوگ جو ہے اس پورس کے بہت اچھی ویب سائٹ بناتا سیکھیں گے تو ابھی کے لیے اس یہ اتنا آپ لوگوں کو سواج میں آ گیا کہ کس طرح آپ لوگ نے ورڈپلس ڈاٹ ورڈ کی کے طرح اپنے لوگل گوست پر کس طرح سے ورڈپلس کو تانک کرن کرنا ہے یعنی سیٹ اپ کرنا ہے تو یہ ہو گیا اب سارے جو ٹیبز ہیں وہ میں کلوز کر دیتا پر ہوں لوگل گوست پر ہماری کا مشروع کر رہاouleیں گے تو اس قبل کا مشروع کر دے لوگل گور پر مشروع کر رہنا ہے اور مرکل پر پر منٹا یوں گا خریف ورڈپلس میں بہتنی یوں گی خ PRIV skeleton کے کا 欠ہ کو مشروع کرتا ہے اپنے جو ہیں تو تو اس المجل پر شب کو انٹدین کتاب ہیں ازیاں مسیلس کر دے depth تے مانتخابی حجار ہے ایک نمی شروع ہو surpass سائٹ اپنے create کرنا ہے نیو سائٹ ابھی ہم نے کوئی بھی سائٹ یہاں پہ بنای نہیں تو نیو سائٹ کپنا پہ کلک کرو گے جیسے کلک کرو گے تو ڈیفرنٹ آپ سائٹ بنا سکتے ہو لیکن جو فری ہے وہ ہے ورڈ پریس تو آپ لوگ انہیں ورڈ پریس پہ کلک کرنا ہے تھا کہ آپ لوگ ورڈ پریس کا سیٹ اپ کرباؤ تو اب میں نے یہاں پہ ورڈ پریس پہ کلک کر دیا ہے اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ جو سائٹ ہے اس کی ڈومین کیا ہونے چاہیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں تیسٹ تیسٹ یا ورڈ ہاؤس ٹھیک ہے یہ میں نے ڈومین لکھی ہے انڈ کانٹینیو کرتا ہوں تو یہ ڈومین اویلیبل بھی ہوگی مجھے اویل بھی جائے گی تو یہ جو میں ڈومین کریٹ کر رہا ہوں یہ کل تو میں ڈیلیڈ بھی کر سکتا ہوں اور دوبارہ تو ڈیو بنا سکتا ہوں تو کچھ بھی میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے بعد اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اویلیبل ہے تو ایٹر ٹائم اگر مجھے ورڈپریس کی ویب سائٹیں رن کرنی ہے اس پلیٹ فارن کے تو میں دو کر سکتا ہوں لیکن میں ان کو ڈیلیڈ کر کے کچھ نئی دو ویب سائٹیں ڈیپلوئی کرنا جاتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں تو یہ چیز ہے نا یہ ہمیں پینتیون ہی پروائیڈ کرتا ہے اوکے تو ہماری جو ورڈپریس کی ویب سائٹ ہے وہ ڈیپلوئی ہو چکی ہے اب ہم لوگ یہاں پر ویسلی ٹیور پینتیون سائٹ ٹیش پوٹ اس پر کلک کر دیتے ہیں تو ہم لوگ رہے ڈومین گریٹ جی ہے ورڈپریس ہی تو وہ اوپن ہو جائیں گی اور یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو اسفٹ ہے نا اسفٹ پی ہے یہاں پر کلک ہونا چاہیے یہ گیٹ پر آپ نے شیفٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ یہ گیٹ پر شیفٹ کروگے تو جو اپی ورڈپریس کی ویب سائٹ ہوں گی نا اس میں ایڈ پلگنز اور ایڈ ٹین اور اس طرح ایڈ کرنی والی جو چیزیں ہیں نا وہ ورڈپریس کے اندر ڈیسیبل ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی وہ آپ نہیں کر پاؤ گے تو یہ اپنے git پر نہیں رکھنا ہے اس کا سنیاریو الگ ہے تو آپ لوگ ابھی اس کو چھوڑ دو بس آپ لوگ اتنا مائن میں رکھو کہ یہ جو آپ کا development mode ہے نا یہ sftp ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ active ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ نے site admin کے پرنے پر کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا wordpress کا dashboard open ہوتا ہے تو ابھی تو wordpress install نہیں ہوا تو dashboard کان سے open ہوگا تو سب سے پہلے install کریں گے وہی step ہی رہتے ہیں اس میں صرف یہ چیز ہے کہ جو database step تھا نا کیونکہ ہم نے local host میں perform کیا تھا ہم لوگ نے پہلے database بنائی تھی پھر ہم نے database کو configure کیا تھا جب ہم تو wordpress کی installation کر رہے تھے وہ step یہاں پہ skip ہو جاتا ہے وہ یہی سیم کام یہاں پہ بھی ہوگا wordpress.com پہ جب آپ login کرو گے login کرنے والا get started کروں گے website بناؤ گے اور wordpress کی جب installation ہو رہی ہے یہ تو اس time یہ step جو ہے وہ نہیں ہوگا database کنفیر کرنے والا database بل بل کنفیگر ہی ہوگی بس آپ نے کیا کرنا ہے title دے دینا ہے اپنی wordpress کی ویب سائٹ کا اور اپنا username دے دینا ہے login وغیرہ کرنے کے لیے اور password دے دینا ہے اور اگر low password ہے تو اس کو آپ نے confirm کر دینا ہے اور install wordpress کے پٹنے پر کلک کر دینا ہے تو اس سے آپ کی جو wordpress ہے وہ بہت ایزلی install ہو جائے گی بہت لمبا کاتا اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے and simple یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے test user میں نے لکھ دیا ہے and password بھی میں نے ابھی کے لیے یہی رکھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ login کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو ہمارے پاس یہی چینک آ چکی ہے تو ہم لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری کس طرح کی ویب سائٹ بنی ہے یہاں پہ آپ نے یہ جو home کا آئیکن یہاں پہ نے خبول میہوالی پورٹ ہاؤس تو یہاں پہ کیا آئے گا ایک تو home ہے دوسرا ہے میہوالی پورٹ ہاؤس جو کہ ہماری ویب سائٹ کا لاؤم ہے تو یہاں پہ جو نیچے visit site option ہے یہاں پہ جب آپ control press کرتے ہوئے click کروگے control press کرتے ہو تو یہاں پہ یہ new page پہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے otherwise آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ right click کرنا پڑے گا اور open a new tab کرنا پڑے گا تب جہاں کہ وہ new tab میں آپ کی ویب سائٹ open ہوگی اوکے اور اس کے لئے اگر آپ یہاں پہ click کروگے ویسے ہی تو پھر وہ آپ کا dashboard چلا جائے گا تو میں نہیں چاہتا کہ dashboard چلا جائے بلکہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ new tab میں open ہو تو اس کا یہ shortcut ہے کہ آپ control press کرتے ہو اس پہ click کرو تو وہ new tab میں open ہو جائے گی تو آئی ہوکس ہوگی آپ لوگوں کو ویٹ پیس کی ویب سائٹ create کرنے کا method سمجھ میں آگیا ہوگا اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاؤ setting یہاں پہ جو dashboard ہے ہمارے اس ویب سائٹ کا setting کے اندر جا کے delete site پہ جا کے ہم لوگ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں delete کرنے کے بعد ہم لوگ کے پاس جو ہے دوبارہ سے دو sites بنانے کے option available ہو جائیں گے ابھی کے لئے اگر میں ویب سائٹ کے انگر آؤں تو میں نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے اور میں دو ویب سائٹ total بنا سکتا ہوں اگر میں اندر ہوم کے اندر آتا ہوں تو یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ آپ دو ویب سائٹیں بنا سکتے ہو جس میں سے آپ نے ایک تو بنا لی ہے اوکے اگر آپ کو اس پلیٹ فارم کی سمجھائی ہوگے اور یہ آپ لوگ اچھا بھی لگا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے اس کی پہلے تو basic setting سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ورڈ پلیس کا ڈیش پور کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک چیزوں کو completely cover کریں گے and then ہم لوگ advance چیزوں کی طرف move کریں گے سوگئید آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ